بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہلو ایوریون امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا پویم ہے that's about if I were another by محمود دروش تو یہ دروش نہیں دروش ہے اس پویم میں ہم دیکھیں گے محمود دروش کی بائیوگرافی اور پویم کی ٹرانسلیشن ٹائم کوئیس کے بغیر let's get started بائیوگرافی محمود دروش محمود دروش جس کی date of birth 1941 البروہ in the western گلیلی میں ہوئی تو البروہ یہ ایک جگہ کا نام ہے اور ویسٹرن گلیلی جو کہ گلی کا نام ہے the second child of سلیم اور ہوریہ دروش اس کی جو فیملی تھی وہ لینڈ آنرز تھی اور اس کی جو مدر تھی وہ اللیٹریٹ تھی لیکن اسے گرینڈ فادر نے اسے بہت کچھ سکھایا تو یہ اسے پلسٹینین رائٹر اسے پلسٹینین پوائٹ ہونے کے ناتے جب 1948 میں عرب اسرائیل وار ہوئی تھی تو اس میں کیا ہوا تھا اسرائیل نے اس کے جو ایریہ تھی اس کو کیپچر کیا تھا اور اس کی جو فیملی تھی وہ لبنان چلی گئی اور ساتھ میں فرسٹو جیزین اور دن ٹو دیر مور دیر ہوم ویلیج وز ریز اور دیسٹرائی بائی آئی دی ایڈی ایڈی تو پیوینٹ اس کے لئے ریٹرننگ تو دیر ہوم انسائیڈ نیو جیویش سٹیٹ تو ان کے جو گھر تھے ان کو گرا دیا گیا ان کا جو محولہ تھا گرا دیا گیا تاکہ یہ دوبارہ وہاں ریٹرن نہ ہو سکے ریز کا مطلب ہے گرانا ایک سال کے بعد درویش پیملی جو ہے ریٹرن ہوئی تھی ایک ایر ایریا وچھوز پارٹ آف اسرائیل جو کہ اسرائیل کا پارٹ تھا اور سٹیٹل ان درل اصد درویش اٹینڈڈ ہائی سکول ان کفر یسیف یسیف میں اس نے اپنی کفر یسیف میں اس نے اپنی سکول اٹینڈ کی تھی جو کہ تو کلومیٹر نور جدادی سے دور تھا اور ہیوینچولی موف ٹو ہائیپا پھر آخر میں اس نے ہائیپا کی طرف حرکت کی تھی اور اس کی جو فرسٹ بک پبلش ہوئی تھی پوائٹری کی اسیفر بیلا اس کی فرس بک پبلش ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ ایڈیٹر بنے تھے کس کے اسیسٹنٹ ایڈیٹر آف الفجر جو کہ لیٹری پیروڈکل پبلشد بائی اسرائیلی ورکرز پارٹی میں فہم جو کہ اسرائیلی ورکرز کام اس میں کرتے تھے درویش لیفت اسرائیل ان نائنٹین سیونٹی تو سٹیڈی اندر سوویت یونین اس وقت رشیہ تو ٹوٹا نہیں تھا تو یو ایس ایس آر چلے گئے وہاں پہ سٹیڈی کرنے کے لئے اور اس نے موسکو انیورسٹی جوائن کی تھی لیمون سوک موسکو سٹیٹ انیورسٹی جوائن کی تھی فور ون یئر اس کے بعد اس نے جو ہے ایجیپٹ اور لبنان کی طرف موف کیا تھا جب اس نے پلسٹین لیبریشن ارگنائزیشن جوائن کی تو اس پہ پابندی لگی تھی کہ وہ اب پلسٹین پلسٹین نہیں آ سکتے ان نائنٹین سیونٹی تری اس نے یہ جوائن کیا تھا نائنٹین نائنٹی فائی میں کہا ہوا تھا جب یہ ریٹرن ہوا تھا اس کے ایک دوست کی جو ہے مطلب ڈیتھ ہوئی تھی جس کا نام تھا ایملے حبی بی جو کہ ہائفہ میں رہتے تھے تو اس کو مطلب اس کو ہائفہ میں رہنے کی چار دن کی اجازت ملی تھی لیکن اس کو رملہ میں رکھنے کی اجازت ملی بٹ اس نے وہاں جانے کو پریفر نہیں کیا کیونکہ اس کے جو پرائیویٹ ہوم لینڈ تھا وہ کوئی اور جگہ تھی پلسٹین کے اندر اس نے دو شادیاں کی تھی بوٹ ڈیوورس اس فرسٹ وائپ رائٹر رانہ کبانی جو پہلی رائٹر تھی جو پہلے وائف تھی اس کی وہ رانہ کبانی آفٹر دیوورس دیوورس میں ان کی ڈیوورس ہوئی تھی اور اس نے پھر ایک ایجفٹین ٹرانسلیٹر سے شادی کی جس کے نام حیات ہینی جس کے دو چلرن تھے در ریتہ آف درویش پویم was a جویش ویمین whom he loved when he was living in ہائپا آجا یہ ریتہ کون تھی ریتہ جوتی ایک جویش تھی اور یہ درویش جوتے درویش جہیں اسے پسند کرنے لگے تھے اس وقت ایک فلم ریلیز ہوئی تھی آرائیڈ آمین آرب بائی فلم میکر ابتیسیم مرینہ تو اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ ایک عرب مسلم نے اس وقت یہ جو ٹریڈیشن تھا یہ کومن تھا کہ ایک جیوش یا مسلم شادی کر سکتے تھے تو اس وقت یہ اس پہ کوئی پابندی نہیں لیکن اگر آج دیکھا 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 پلسطین مینڈیٹ پیریڈ اور کمیونیسٹ جو یونیٹی بائی کلاس سٹرگل تو آج کل یہ بلکل کومن نہیں ہے بلکل ایک اسرائیلی یا پلسطین اسرائیلین سے شادی نہیں کر سکتے یا اسرائیلین جو ہے پلسطین سے نہیں کر سکتے دروش ہیسٹری اپ ہر ڈیزیز یہ ہر ڈیزیز پیشن تھے سفرن ہر ڈیزی نائیٹی 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 فور یہ ہر اپ 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 اس کے اگر سٹائل کی بات کر اس کے لکھنے کا سٹائل تھا وہ دروش ارلی رائٹنگ ہم آگے دیکھیں کس نے ٹرانسلیٹ کیا تھے مونو رائم پویمز کون سے پویمز ہوتے ہیں مونو کا مطلب ہے ایک رائم سو یک کافیہ نظم وہ پویمز اس نے لکھے تے ایڈیر 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 ایڈیشنل عربی پوائیٹری جس میں عربی پوائیٹری کو اس نے جو تریڈیشن تاریخ پوائیٹری اس کو ریپریزن کیا تھا مطلب جب یہ سٹارڈ میں لکھتے تھے کچھ ڈیفکلٹ لینگویج میں لکھتے جو ایک پوائیٹ لکھتے ہیں لیکن پھر یہ فری ورس کی طرف اس نے فری ورس کی طرف موف کیا اس طرح جو فری ورس میں جیسے ور کو لکھا جاتا ہے اس طرح لکھنا سٹارڈ کیا ٹیکنیک دیڈ نوٹ ابیت سٹرکل بائی کلاسیکل پوائیٹک فرمز دا کسی رومانٹک دکشن آف اس ارلی ورک کیا وی مور پرسنل فرکسیبل لینگویج اند سلوگان دیکلیرٹیو لینگویج دیٹ کریکٹرائز اس ارلی پوائیٹری ورپر پلیسٹ بائی انڈ اینڈ 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 سلوگان تو اس میں بھی یہی بتا رہا ہے کہ اس کے جو سٹارڈ کے ورکس تھے وہ جتے جیسے ایک پوائیٹ لکھتے ہیں جو اسے پوائیٹ اپنی لینگویج یوز کرتے ہیں تو وہ سٹارڈ میں بھی یہی کرتے تھے لیکن بعد میں اس نے موف کیا تھا فری ورس کی طرف اور اور اس کے زیادہ تو ورکس جو تھے وہ اپولیٹیکل تھے غیر سیاسی تھے لیکن اس کے زیادہ تر ورکس میں یہ بھی پا جاتا کہ جو پولیٹک سے ریلیٹڈ ہو دروش was impressed by اراکی پوائیٹ عبدال وحاب البیاتی and بدر شیخ السید he cited آرثر ریمباد and alien گینزبرگ as literary influences تو ان سے influence تھے دروش admired the Hebrew پوائیٹ ایک Hebrew پوائیٹ کو بھی اس نے admire کیا تھا یہود امیس یہ بٹ described his پوائیٹری as a challenge to me because he writes about the same پلیس اچھا جیسے وہ ایک اسرائیلین پوائیٹ تھا تو ان کے درمیان ایک کمپیٹیشن ہوتی تھی مطلب یہ یہ سوچتا تھا کون دروش یہ سوچتا تھا کہ وہ بھی اسی جگہ کے بارے میں لکھ جہاں پہ میں رہتا ہو means پلیس تائن so he wants to use the landscape and history for his benefit based on my destroyed identity so we کمپیٹیشن who is the honor of the language of this land who loves it more and who writes it better کہ کون بہتر لکھ سکتا ہے کون اس لینڈ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے کون جو مسیز ہے جو پبلک ہے اس کو بہتر سمجھا سکتا ہے تو یہ اس کے point of use تے about that writer اس کے بعد دیکھتے پوئیم کی translation کی طرف تو اس پوئیم کو جو translate کیا تھا فیڈی جد جو کہ خود ایک translator تھے اور سٹارٹ کرتے پوئیم کو if i were another on the road i would not have looked back i would have said what one traveler said to another stranger in lines کا مطلب ہے اگر میں کوئی اور ہوتا if i were another اگر میں کوئی اور ہوتا تو میں کبھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھتا on the road کا مطلب ہے زندگی کے سفر میں اگر میں زندگی کے سفر میں کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی پیچھے نہیں دیکھتا یا پیچھے مڑ کے نہ دیکھتا اور جو میرے ساتھ سفر کر رہے تھے میں ان کو اجنبی کہتا یا لگتا زندگی کے سفر میں اگر میں کوئی اور ہوتا یا اگر میری کوئی دوسری ایڈنٹیٹی ہوتی یا کسی اور کلاہ سے ہوتا تو میں کبھی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھتا یہاں پہ روڈ سے مراجعہ زندگی یا زندگی کا سفر اس کے بعد یہ کہتا ہے تو میں گتار گتاروں کو چھیڑتا مطلب زندگی کو بڑھاتا زندگی لمبی ہوتی زندگی کی جو سپیس ہے وہ بروڈن کرتا اسے ایک وسیط بناتا اور دونوں ایک ہی سٹوری میں رہتے اور اس میں ہم اپنی سٹوری سے کیسے نجات حاصل کر سکتے جب سپیس اور ٹائم وسی ہو آپ جو ایک جو ایک جو ایک ایک جو مطلب اس کی پلسٹینین آئیڈنٹیٹی کا ذکر کر رہا ہے اس کی دو آئیڈنٹیٹیز یہاں پہ شو کر آرہی ہے پلسٹینین آئیڈنٹیٹی کا ذکر کر رہا ہے اور مجھے تمہاری جگہ پر جو کردار دیا گیا ہے وہ میری اصل ذات سے مختلف ہے مطلب اس کی آئیڈنٹیٹی اس سے لے لی گئی ہے اس سے چھین لی گئی ہے اور اگر میں کوئی اور ہوتا تو مجھ سے زندگی کا حق نہ چھین ہوتا مطلب اگر میری آئیڈنٹی کچھ اور ہوتی میں پلسٹینین نہیں ہوتا تو شاید مجھ سے زندگی کا حق نہ چھین ہوتا نہ میں اور آپ زرد لگاتے ہو تو وہ چیزیں بھی سن سکتا ہے جو اننون ہو اگر ہم ریال زندگی گزارے تو دوسری چیزوں کو بھی جان سکتے ہیں ٹیسٹ کریوٹی کا مطلب ہے واک زندگی کی واک زندگی کی واک میں زندگی کی باغ دوڑ میں میں اصل میں مسافر ہوں اور میرے کمپاس اور خلیج ہو میرے خلیج خود کو مسافر کنسیڈر کر رہے لیکن اس کے اگر دوسری ایڈنیٹی تو اسے کہتا ہے کہ آپ میرے کمپاس اور خلیج ہوتے اپنی دوسری ایڈنیٹی سے یہ کہتا ہے کہ آپ میرے کمپاس اور خلیج ہوتے اگر میں زندگی کے سفر میں دوسرا ہوتا تو میں اپنی ایموشن کو سوٹ کیس میں چھپاتا تا کہ کوئی بھی اس کو نہ دیکھ سکے means سوٹ کیس تو میرے پوئیم مختلف ہوتے میرے جو پوئیم پانی کی طرف ہوتے مطلب پانی کی طرح ہوتے ٹرانسپیرنٹ ہوتے سفید ہوتے اپسٹریکٹ ہوتے ٹرانسپیرنٹ اور میرے جو پوئیم سے ان کی جو ویٹ وہ ہلکی ہوتی اگر میں کوئی اور ہوتا تو میرے سارے پوئیم ایسے ہوتے means ٹرانسپیرنٹ ہوتے اور اس کے بعد سٹرانگر دن میموری ویٹ دن ڈیو ڈراؤپس اور ایو دن میرے ایڈنٹی ایس ایکسپینس میموری سے سٹرانگر ہوتی اور ڈیو ڈراؤپس سے ویکر ہوتی میموری جو ہے ابسٹریکٹ ہے اور ڈیو ڈراؤپس جو ہیں میٹریکل ہے مطلب اس کے پوئیم میموری سے زیادہ سٹرانگر ہوتے اور میں کہہ چکا ہوتا کہ میری چھناخت ایریا کی طرح وسی ہے اگر میں کوئی اور ہوتا زندگی کے سفر میں تو میں گتار کو کہہ چکا ہوتا کہ مجھے کچھ ایکسٹرہ سکھائے اگر میں کوئی اور ہوتا تو اس سے زیادہ میری زندگی پرلطف ہوتی مطلب میری اگر کوئی دوسری ایڈنٹی ہوتی تو شاید میری زندگی زیادہ پرلطف ہوتی اگر منزل دور ہو اور زندگی سفر ہے وہ حسین ہو تو آپ کی زندگی بڑھتی یا زیادہ ریچر ہوگی جب بھی زندگی کا سفر لمبا ہوگا تو زندگی میں نئی چیز شامل ہوگی اور اس میں سفر میں دو زندگی گزار رہا ہوتا مطلب زندگی کے سفر میں اگر جو ہے مطلب زندگی کے جو سفر ہے وہ لمبا ہو یا لمبا ہوتا تو زندگی میں نئی چیزیں سیکھنے کو ملتے اور نئی چیزیں جو ہیں زندگی میں شامل ہو گئی ہوتی اور میں اس سفر میں دو زندگیاں گزار رہا ہوتا مطلب زندگی کے سفر میں سو یہ آج کا ہمارا پویم تھا سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کوئی کوئی کسٹن ہو ضرور کمنٹ سیکشن میں پوچھ لی گا اس پویم کہ اگر تیم کی بات کرے تو مین تیم ہے اس کا ایکزائل اور آئیڈنٹیٹی اور وار ساتھ میں لائف وار سے مراد مینز یہ پلسٹین اور اسرائیلین وار کی جو اس نے بات کی تھی تو اس میں بھی اس پویم میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کس طرح یہ کیوں جو ہیں اپنی لائف سے گلہ یا شکوا کر رہا ہے کہ کاش میری کوئی دوسری آئیڈنٹیٹی ہوتی تو یہ وہ وار کی وجہ سے تو یہ کچھ اس کے تیمز تھے سو آئی ہوپ تس ویڈیو ہز بین ہلو فور یو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ تک کیر آپ سے ملتے ہیں